اسلام علیکم ناظرین پاکستان آرڈنینس فیکٹری جو ہتھیار بناتی ہے اس نے یہاں پہ اپنی پروڈیکٹ رکھی ہے ایڈیاز میں یہ اتنا بڑا اسٹرالز ہے ان کا بنایا گیا ہے ان کی طرف سے اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عبابیل ڈرون بنایا گیا ہے بڑا خوبصورت سا ہے یہ اور اس کے ساتھ ایک اور ڈرون ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح کمرشل ڈرون کا عشقل بہت استعمال ہو رہا ہے شادی بھی ہاں میں اور بزنس میں تو یہ ڈرون اس سے الگ ہے اس کے نیچے بم بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ جا کے دشمن کے ٹھگانوں کو تباہ کر دیتا ہے تو یہ ڈرون اس طرح کا نہیں ہے کہ اس سے صرف کیمرے سے سرولینس کی جائے یہ بھی پاکستان میڈ ہے اور پاکستان نے بنایا ہے اس کی رینج بھی اچھی خاصی ہے پچاس سے ساٹھ کلو میٹر اور اس کی رینج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے گنز پاکستانی میڈ ہیں یہ آپ دیکھئے رائیفل انٹی ائرکراوٹس گنز بھی یہاں پہ ہیں اور یہ بھی ساری جو شوکیس کی گئی ہے اس وقت ڈسپلے میں یہ ساری پاکستان نے بنائی ہیں اور چیزیں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ گولیاں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بلٹس 9x 19mm باکسر یہ بھی پاکستانی میڈ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی انٹی ائرکراوٹس گنز بھی ہیں رائیفلز بغیرہ یہ دیکھیں یہاں بھی گنز رکھی گئی ہیں ان کے فنیشنگ دیکھیں ان کی ایک والیٹیز آلمی سٹینڈرز کو میڈ کرتی ہیں یہ ساری جو گنز ہیں اور یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے پی او ایف پاکستان آرڈیننس فیکٹری ہے یہ یہ دیکھیں یہاں بھی جی تھری ایم بھٹ یو بی جی ایل یہ بھی ایک بڑی گنز یہاں پہ رکھی گئی ہیں جی چناب اس وقت ہم ایک اور ایک اور ہال پر اس وقت موجود ہیں اور یہاں جو آپ دیو ہکل بکتر بن گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک پاکستان کی کمپنی ہے اس نے ڈیزائن کی ہے اور اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے یہاں پر حمزہ سکس بائے سکس ایم وی سی ہے یہ اور اس کی کالیٹیز تو کیا ہی بات ہیں اس کی کالیٹیز کی آپ دیکھیں کتنی جائنٹ ہے یہ ایک مونسٹر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مونسٹر بنایا گیا ایک جس میں یہاں پہ اس کا شیپ دیکھیں آگے سے اس میں کیمرے لگائے گئے ہیں اس میں ایک ٹوٹلی اس کو اس ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا کہ اس پر بارود ہے اس پر اگر وہ اٹیک ہوتا ہے کہیں دماغہ خیز مواد ہوتا ہے تو وہاں سے یہ گاڑی گزر جائے گی نقصان نہیں پہنچے گا اس کے اندر جو بیٹھیں گے ہم اس کی کچھ فیچرز موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمیں یہاں بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ اس کے ٹائٹز دیکھیں یہ کتنے ماشاءاللہ سبردست ہیں اور یہ اس کی باڈی ہے سٹرکچر ہے اس کا ہم نے ایک اس کے بارے میں جب معلومات لی تھیں تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر اس پر یہ سفر کر لے گی اگر اس کو بارود سے اڑایا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں کمپنی کے کچھ لوگ ہیں جی آپ کل بتا رہے تھے ہمیں کہ اس گاڑی کے بارے میں آج بزید کچھ بتائیں گے آپ کیا کیا ہے اس کا ہاں سر میں چیزیں جو تھیں وہ ہم میں آپ کو بتا چکا ہوں کل اس میں اس میں ایسے ہے کہ اس میں سی ٹی آئی ایس انسٹالڈ ہے آپ کی ٹائر انفلیشن سسٹم ہے وہ آپ فارزمپل کرس کنٹری ہیں تو آپ ہائی وے پر شفٹ کرتے ہیں آپ کو اترنے کی ٹائر پریشر پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس پہ اٹیک ہوتا ہے نا یور گونر اجب سے ٹائر پریشیل سے ٹائر پریشیل ہو faculty عشان ف簡یح ٹائر کی واٹٹک اور کیا ٹائی میں تھی ان کے ہسارہ کیجم ہے جیس میں نے اس نے کوئی مسomatic سے ہے اگر اٹیک پر ہو بھی ان تو اس کے ستقول کروہ بھائیں اس کا ell club سے م جانتے ہیں اس لیے ارکانی دوارا کرس پر الاشارہ کی ترجم einige کو بڑیفن دواریا ہے اس کیا اسے کےب плюсوافٹیت سے ڈالسانی ٹätta کی Duke بھی ترجم ہم لوگ گھنیفیکٹر جایبилиد reference اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ بتا ہے اس کی باڈی اس کے ٹائر پروٹیکشن اس کی ٹائروں میں پروٹیکشن رن فلیٹس کی ہے اگر آپ کا گاڑی فار ایزمپل شوٹ ہوتی ہے یا ٹائر برشت ہوتا ہے آپ کا 50 کلومیٹرز آپ کا یہ آپ کی ٹائر کو انفیٹ کیے ویے آپ جا سکتے ہو تو ای سیفر لوکیشن یہ انہوں نے کافی اچھی طرح میں بریف کیا اور یہ پتا ہے آپ اس کی ہائٹ دیکھیں اس کی ہائٹ بڑی زبردست ہے اور اتنی ہونچی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے دو لوگ اگر کھڑے کر دیے جائیں تب بھی یہ ہونچی ہے یہ اوپر اس کو کیمفلاج لگایا گیا ہے اس طرح سے تاکہ یہ اس میں نہ آئے سینسر اور نیوگیشن میں نہ آئے یہ اور اس کا یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اس کا آگے کا فیس ہے اور یہ ڈیزائن اس کا پوری طرح ہم آپ کو اس کی گاڑی کا ایک ڈیزائن دکھا رہے ہیں بڑے ٹائر ہے اور یہ ایک اور بکتربند گاڑی ہے بکتربند گاڑی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گن لوڈز ہوتی ہیں اور اس میں رکھنے کی بھی جگہ بنائی گئی ہیں یہ بھی پاکستانی کمپنی نے ڈیزائن کیا اوپر بھی ایک گن ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ مارکٹ کی گئی ہیں ڈسپلے کی گئی ہیں ایڈیاز 2022 میں اسپیشلی حمزہ سکس ویس سکس کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں جناب ہیوی انڈسٹریز ٹیکس علا کے سٹال پر ہم ہیں اور یہاں پہ ہیدر ٹینک کو ڈسپلے کیا گیا ہے اور پہلی بار آئیڈیاز نمائش میں اسے لائے گیا ہے الخالی ٹینک الزراعہ ٹینک اور دیگر ٹینک کے بارے میں ہم جانتے رہتے ہیں مگر ہیدر ٹینک پہلی بار یہاں آیا تو اس کی جو موٹی موٹی چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا ویٹ ہے باون ٹین سے زیادہ اس کا ویٹ ہے اور اس کا انجن پاور ہے وہ بارہ ہورس پاور ہے اس میں اور کروز رینج اس کی تین سو سے ساڑھے تین سو کلومیٹر ہے امونیشن جو اس میں ہے میزائل کے اڈتیس راؤنس فائر ہو سکتے ہیں اس میں اور پروٹیکشن اس کی بہت زبردست ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے انٹی ثرمل آئی آر پینڈ اس موک اسکرین ڈسچارچنگ سسٹم لیزر وائننگ ہے اس میں سسٹم انٹی کریٹ ویٹ اس موک اس موک اور لانچہ رہے ہیں تو بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں اور یہاں پہ لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں تصفیرے لے رہے ہیں اس کے ساتھ اور ایک بڑا جائنٹ قسم کا یہ ٹینک لگتا ہے اس کی جو شکل و سورت ہے اس کو اگر ہم ڈسائن کے حوالے سے دیکھیں کافی چوڑا ہے اور بندوق اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی ائر کرافٹ سینسر اس میں لگے ہیں ڈیجیٹل آئیز اس کو کیا گیا ہے اندر سے بھی تاکہ ساری جو آج کل ریکوائیمنٹ ہے کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو اس کے حوالے سے یہ ان سارے سٹینڈرز کو میٹ کرتا ہے تو جناب یہ شاکار جو آپ کو نظر آ رہا ہے وار کر سکتا ہے اور فضاء سے زمین پر بھی وار کر سکتا ہے تو اس کو یہاں ڈسپلے کیا گیا ہے گنز یہ میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ائر کرافٹ جس طرح یہاں پہ رکھے گئے ہیں میزائل اور اسے ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاک ائر فوس کا یہ فخر ہے اور اس فقط بھی اس کو کافی پذیرائی مل لئی ہے سپیشلی جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ وزیٹرز آ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ تصفیریں بنا رہے ہیں اور کافی یہاں پہ پبلک ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہتی ہے اور جو فورس کے لوگ ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو کیونکہ رش بہت لگ جاتا ہے تو جیف سیونٹین ٹھنڈر بھی ہے ٹھٹی فائز ایم ایم یہ اینٹی ایر کرافٹ گن ہے اور کتنی بڑی یہ گن ہے اس کا اندازہ آپ یہاں اس کے پینل سے لگا سکتے ہیں اس کو چلانے والا ہے کتے فنکشنز ہیں اور یہ اس کا پورا ایک ڈیزائن ہے اور یہ کیمی فلاج اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ یہ دشمن کی نظروں سے اوجھل رہے اس کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے خاص کر جو اس سے راؤنڈ فائر ہوتے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے یعنی کہ ایک منٹ میں گیارہ سو راؤنڈ فائر ہو جاتے ہیں اور یہ جو ٹائر ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہوئے میں ہیں یہ جب فائر ہوتا ہے تو یہ اسی طرح ٹائر بھی اس کے اوپر ہو جاتے ہیں تو بڑی زبردست چیز ہے یہ پاکستان آرمی کے پاس ہے اور یہ استعمال بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی نیوی گیٹر سسٹم بھی ہے اور ایک اور اس کے ساتھ جو گاڑی ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے جو فائر ویکل ہے پاک آرمی کی اس کے ساتھ اینٹی ائرکرافٹ لگائے گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا ٹرک ایک نمہاں بنایا گیا ہے کمپیکٹ ہے یہ اور یہ چالیس کلومیٹر کی رینج تک اس سے فائر ہو جاتا ہے بڑا کوشش کی کہ سمرائز کروں کچھ چیزوں کو بتاؤں آئیڈیاز پر آیا ہوا تھا یہاں پہ تو اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں امیر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ